اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانا یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہے تو اب اس کو مسجد میں جانا تواف کرنا قرآن مجید کا چھونا اب قرآن مجید کے چھونے سے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا حاشیہ وغیرہ بھی اگر ہے حاشیہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آیت لکھی رہتی ہے آیت لکھنے کے آزو بازو کیا ہے اگر بلکل سادہ ہوتا ہے یعنی اس پر کوئی لکھاوٹ نہیں ہوتی ہے تو اس سادے پیپر وغیرہ کا بھی چھونا کیا ہے حرام ہے ایسے ہی بغیر چھوئے دیکھ کر پڑھنا قرآن مجید کا بغیر چھوئے دیکھ کر پڑھنا یا بغیر دیکھ کر پڑھنا ایک چیز یا کسی آیت کا لکھنا یا ایسی انگوٹھی وغیرہ کا چھونا جس میں حروف مقتعات لکھی ہوئی ہو حروف مقتعات کا مطلب جیسے علیف لام میم ساد علیف لام را یہ سب جو حروف مقتعات ہیں یہ اگر کسی انگوٹھی وغیرہ میں کندہ کرایا ہوا ہے تو اس انگوٹھی وغیرہ کا چھونا بھی کیا ہے یہ بلکل حرام اور ناجائز ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ اور فتاوہ علمگیری میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بے غسل ہے تو ان کا یہ کام کرنا کیا ہے بلکل حرام ہے لیکن اگر قرآن شریف جزدان میں رکھی ہوئی ہے یعنی اس کا ایسا جزدان ہے کہ وہ بلکل الگ ہے جیسے کہ ایک پیپر وغیرہ رکھا جاتا ہے جزدان میں یا قرآن کریم کو جزدان کے ساتھ یا کوئی دوسرا ایسا کپڑا ہو یا رومال وغیرہ ہو کسی الگ کپڑا ہو اس میں لپٹا ہوا ہو تو اس کپڑے کے ساتھ اس قرآن مجید کے چھونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن قرآن پاک اگر کپڑے کے ساتھ بلکل سلہ ہوا ہے تو بلکل اس کو نہیں چھو سکتے ہیں یہ آپ پر حرام ہے لیکن الگ سے کپڑا اگر اس میں لپٹ کر کے آپ چھونا چاہ رہے ہیں تو چھویں لیکن پھر بھی بچنا کیا ہے بہتر ہے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر بے غسل ہے یعنی آپ کے اوپر غسل فرض ہے اور قرآن شریف کی آیت کو قرآن شریف کی آیت کو اگر کس کی نیت سے پڑے قرآن کی نیت سے نہ پڑھی ہو بلکہ دعا کی نیت سے پڑھی ہو جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کس نیت سے پڑھی تبرک حاصل کرنے کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی یا کیا ہے الحمدللہ رب العالمین وغیرہ پڑھ لی اس سے بھی برکت حاصل کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے یا کوئی مصیبت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے سے کوئی پریشانی والی چیز گزری ہے اور ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیے مصیبت کو دیکھ کر تو اگر یہ چیزیں مصیبت ہو یا دعا کی نیت سے ہو یا کسی پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے ہو تو ان سب چیزوں کی نیت سے اگر قرآن کریم کی سورہ فاتحہ ہے یا آیت القرصی ہے یا کوئی بھی سورت ہے اس کو اگر پڑھ لیں گے تو اس کو پڑھنے میں کیا ہے کچھ حرج کی بات نہیں ہے لیکن قرآن مجید کو تلاوت کی نیت سے اگر ہم نے پڑھائے تو پھر یہ آپ کو کے لیے ہے حرام ہے دعا اور برکت کی نیت سے اگر ہم یہ سب پڑھیں گے تو بالکل پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص بے وضو ہے بے غسل کی بات نہیں بلکہ بے وضو ہے تو بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھونا جو ہے یہ حرام ہے لیکن اگر بے وضو بغیر دیکھ کر قرآن مجید کو زبانی طور پر اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بے غسل کے لیے زبانی قرآن مجید بھی پڑھنا حرام ہے اور بے وضو کے لیے زبانی قرآن مجید پڑھنا کیا ہے بلکل جائز ہے اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص بے وضو ہے تو بے وضو شخص کیا ہے فقہ اور تفسیر وغیرہ کی بھی جو کتابیں ہیں اس کو بھی کیا ہے چھونا مکروح ہے لیکن اگر چھو لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ بے غسل ہیں تو جو چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ چیزیں کیا ہے بلکل آپ کے لیے کرنا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر بے وضو ہے تو ان چیزوں کا کرنا جائز ہوگا ایک ہی صورت جائز ہوگی بے غسل کی کہ بغرز دعا یا بغرز تبرک یا بغرز مصیبت کو دور کرنا ان حوالے سے اگر قرآن مجید کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی